اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ویلکم بیک تو مائی چینل مہی کوین آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں بہت ہی ڈیلیشیز بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی سب بچوں کی فیوریٹ مکرونی اور وہ بناوں گی میں اپنے سٹائل میں مہی کوین کے سٹائل میں ان سب چیزوں کو میں نے کرنے کے لئے مکرونی بنانے کے لئے تمام چیزیں میں نے پہلے سے کٹ کر کے اور بول کر کے رکھی ہوئی ہیں تک کہ ٹائم سیونگ ہو اور ویڈیو بھی لانگ نہ ہو تو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے کیریٹس کو میں نے فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا تھا میکرونی بوائل کر کے رکھ لی ہے اور چکن جو ہے آپ کے سامنے میں نے یہاں پر یہ دکھا دیا ہے اسے چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں میں نے کٹ کر لیا ہے اور مسالہ میں نے اس میں پہلے لگا کے رکھ دیا ہے جس میں نمک کالی مرچ اور لال مچ شامل ہے 네 میں یہاں پر دیکھیں یہ میری گاجہ بھون رہی ہے پک رہی ہے اس میں میں ڈالوں گی چکن اور سالہ�ہ ڈال دیا ہے دی ہے میں نے میں ہاپ کپ اس میں پانی دالنے کے بعد اس کے بعد میں نے ہاپ کپ پانی ڈالا تھا تاکہ میرا جو چکن ہے جو میںmbar کیا گھن جائے اس کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح بھون لیا ہے اور بھوننے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی ایک چمچ اوائل جو کہ میرے پاس تھوڑا بڑا سپون ہے تو آپ لوگ تین چمچ اوائل ڈالیں گے تین کھانے کی چمچ اوائل ڈالیں گے تو اوائل ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح بھونیں گے اور جب اس اچھی طرح بھون جائے گا تو اس میں ہمارا چکن بھی کوک ہو جائے گی اور ہماری جو گاجر ہے وہ بھی اچھی طرح اس میں کوک ہو جائے گی اس کے بعد سمپلی میں نے اس میں ڈالنے ہیں مٹر وہ میں نے پہلے سی پوائی کر کے رکھے ہوئے تھے اور فروزن فوڈ جو ہے یہ وہ ہے سو پہلے میں نے ہاف کپ جو ہے اس میں میں نے مٹر ڈالنے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے میرے پاس دو شملہ مرچ ہیں جن کو میں نے اس تکے سے چوب کر لیا ہے اور اس کے بعد جسٹ میں نے اس کو اچھی طرح مکس کیا ہے اور دو سے تین منٹ اسے فرائی کرنا ہے ہم نے شملہ مرچ کے ساتھ اور یہ ہماری آلموسٹ رہی اور اب میں اس میں ڈالوں گی ایک لیمو جو میں آپ کے سامنے اب اس میں نیچوڑ رہی ہوں اور لیمو نیچوڑنے کے بعد جسٹ اس میں میں نے کوئی زیادہ کچھ نہیں کیا اب میں نے اسی تمام پرسیجر میں میں نے اب نمک مرچوں میں سارے ڈالنے ہیں سو پہلے میں ایک چمچ لیول سپونج ہے میں نمک کا لے رہی ہوں وہ میں نے اس میں ڈال دیا آپ کے سامنے اس کے بعد سیم ایک کھانے کا چمچ جو ہے میں اس میں ڈالوں گی لال مچ ہم لوگ ذرا سپائسی پسند کرتے ہیں سو اس وجہ سے تو یہ میں نے لال مچ ڈال دی ہے اس میں زیادہ کچھ نہیں ڈالا اب آدھا چمچ میں ڈال رہی ہوں کالی مرچ اور یہی تمام مثالیں تتین مثالیں ڈالیں ہیں اور جو میں چکن میں تھوڑا سا مثالہ ڈالا تھا وہ اس لئے ڈالا تھا تاکہ جو ہے یہ ہماری چکن جو وہ ٹیسٹ ہی رہے اور بعد میں چکن تھوڑی پیکی پیکی لگتی اس وجہ سے چکن کو پہلے مسالہ لگا کے رکھ لیا تھا اور ان تمام مثالوں کو میں نے جو آپ کے سامنے گاجہ ڈالی تھی اس میں تھوڑا سا میں نے پہلے نمک ڈال دیا تھا یہ جو میں بتانا بھول گئی سو اب اس کے اندر میں ڈالوں گے آپ کے سامنے میکارونی ہمارا آلماس سارا کچھ ویڈی ہو چکا ہے اب اسے جسٹ آپ کے سامنے میکس کروں گی اچھی طرح سے یہ دیکھیں اتنی پیاری کھلی کھلی میری بنی ہے میکارونی ذرا بھی سوف نہیں ہوئی اور ٹو فلیورز میں نے وائل کیے تھے تو اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ڈر تھا کہ میری خراب ہو سکتے لیکن بہت شاندار بنی ہے یہ دیکھیں اس کی شکل کتنی خوبصورت اور کتنی شاندار ہے اور جب بھی آپ بنانا چاہیں اسے گھر میں بنائیں یہ بہت ایزی ٹائم سیونگ اور بہت جلدی بننے والی میکارونی ہے اور ای ہوپ سو آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اور یہ ہے میری اوورال لک ای ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اور پسند آئی ہوگی جب آپ کو پسند آئی ہوگی